بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو کیسے ہیں آپ آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کی ریسپی جو کہ بنتی ہے جسٹ پانچ منٹ کے اندر تو آج ہم بنائیں گے فنگر چکن ٹھیک ہے آج ہم بنائیں گے فنگر چکن ایک نئے سٹائل میں ایک بہت مزے دار ریسپی ایک پانچ منٹ کے اندر بننے والی ریسپی کہ جب آپ اسے بنائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے کیا چیز تیار کر لی ہے تو چلیئے بسوئلہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک پیسٹ ہے کارنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تو فنگر چکن بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک چیسٹ کا پیس ہے چکن کا ٹھیک ہے یہ ہم نے لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہی دیکھئے ہمارے پاس ہے ہیمر تو اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے یہ وہ ٹھیک ہے یہ وہ ٹپ ہے یہ وہ چیز ہے کہ اس کو کرنے سے وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو چکن ہے ہم فرائی کرتے ہیں تو اندر سے اس کے بڑے بڑے سے خطرناک قسم کے ریشے ہوتے ہیں اگر آپ اس طرح سے ہیمر کر لیں گے چکن کو ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیں گے تو آپ یقین کرئے آپ کے چکن کے اندر فرائی چکن کے اندر ایک بھی جو ریشہ ہے وہ نہیں ہوگا اندر سے بلکل گل جائے گا ایسے آپ کا جو چکن ہوگا اندر سے بلکل دانے دار نکلے گا جس طرح سے آپ مارکریٹ سے کھاتے ہیں تو یہ تھا اس کا سب سے پہلا ٹپ اور یہ جو ہیمر ہے یہ آپ کو تین چار سو روپے کا کسی بھی برتن والی شاپ سے مل جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے فنگر ٹائپ جو چکن کا چیسٹ ہے آپ نے اسے اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا تو فنگر چکن کی کٹنگ کے بعد آپ نے ان سارے فنگرز کو ڈالنا ہے اس طرح سے ایک مکسنگ بول کے اندر کوئی سب بھی آپ اپنے گھر میں جو یوز کرتے ہیں آپ کو لے لیں اس میں ڈالیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرش کا پاورڈر اور یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہی نمک ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرش اور اب اس میں ڈالیں گے تین ٹیبل سپون چلی سوس بھی ہوم میٹ سویا سوس ہے اس کا ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گا ان سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ اگر آپ چاہے نہ کہ شام کے چائے کے ساتھ آپ نے تیار کرنا ہے ایک طرف آپ چاہے رکھیں دوسری طرف یہ رکھیں تو یہ ساتھ ہی چائے کے تیار ہو جائے گا اس میں ڈالنا ہے دو ٹیبل سپون کان فلور ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ہی میدہ میدہ اور کان فلور یہ دونوں آپ نے ڈالنے ہیں اور نمک اور جو اس میں میں نے ڈالا ہے کالی مرش کا پاودر وہ بھی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو لائٹ پیسے زیادہ اچھا لگتا ہے ایک انڈا توڑ کے اس میں ڈال دیا اور اب یہاں پہ ان سب چیزوں کو ہم نے کرنا ہے اچھی طرح سے مکس تو بہت مزے کی ریسپی ہے بہت آسان ہے اور یہ جب آپ بنائیں گے یہ آپ شام کی چاہ کے ساتھ بنا سکتے ہیں کوئی گھر پہ اچانک سے گیس ٹراج ہے تب بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف اس کو پکانے کی طرف تو جس کے لیے گیس کے اوپر رکھا ہے پین اس میں ڈال دیا ہے آئل اس کو گرم ہونے کے بعد یہ دیکھئے پہلا جو فنگر چکن ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرے ہم نے پیسز ہیں وہ بھی سارے ساتھ میں ڈال دے جائیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے اور جو سب سے پہلے ڈالا ہے وہ دوسرے کمپلیٹ ڈالنے سے پہلے ہی ایک سائٹ سے پک چکا ہے دو سے تین مینٹ کے اندر یعنی کہ جیسے جیسے آپ ڈال رہے ہیں ساتھ میں وہ جو پہلے والے ہیں وہ بلکل تیار ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھیں ذرا تو یہ دیکھئے جو باقی بجے تھے وہ بھی میں نے سارے ڈال دیا ہیں اب سارے جو ہمارے اتنے سارے پیسز ہیں فنگر چکن کے وہ اس میں میں نے ڈال دیئے ہیں تین مینٹ ایک سائٹ سے لگے ہیں اور تین سے چار مینٹ ہی دوسری سائٹ سے لگے ہیں نارمل فلیم کے اوپر اور دیکھئے اس کے اندر ہم نے کوئی سرکا بھی نہیں ڈالا اور یہاں پہ جو ہمارے چکن فنگر ہیں بہت مزیدار کرسپی کرنچی اور بہت ہی ٹیسٹی وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اس کے اندر آپ نے ساس ڈالنا نہیں بھولنا یعنی کہ اس میں ہم نے سویا ساس اور چلی ساس ڈال لائے تو اب یہ سارے یہ دیکھئے تیار ہو چکے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں ان کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کے فنگر چکن بن کے تیار ہیں جو کہ بہت ٹیسٹی ہیں ایک نیا سٹائل ہے ایک نیا انداز ہے آپ اسے ضرور اپنائیے گا اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو بنا کر کھلائیں اپنے بڑوں کو کھلائیں اور یہ آپ بچوں کے لیے اسکول کا جو لنچ باکس ہوتا ہے اس میں پیک کر سکتے ہیں بڑوں کے ٹیفن میں بھی اسے ڈال سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں بلکل پانچ منٹ کے اندر بننے والی ریسپی ہے آپ اسے اس طرح سے کیچپ کے ساتھ سرف کریں ساتھ میں لیمن رکھیں اور انجوائے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کا اپنا چینل ہے ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں آپ کو سکھانے کے لیے اگر آپ کی کوئی بھی ریکویسٹ ہو تو پلیز آپ ضرور بتایا کریں انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ کو پورا کیے جائے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی